میں پھر آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں میرے سب فرنڈز ویلکم آپ کا میرے چینل پہ اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں پہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنے افض و امان میں رکھیں ہر قسم کی بیماریوں سے تکلیفوں اور پریشانیوں سے سب کو محفوظ رکھیں اور جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یاب کریں آمین سبح آمین تو جی یہ کل شام کا ٹائم تھا اور بہت زیادہ پیارے بادہ لائے ہوئے تھے کافی گرمی کے بعد بادہ لائے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی حالانکہ میرا مطلب دوسرا پیچھلا فلوگ میں کیا کہہ رہی ہوں پیچھلا فلوگ جو میرا تھا وہ دوپہر کے بعد سے انڈ کر دیا تھا تو میں نے کہا نیا کل صبح سے شروع کروں گی لیکن موسم اتنا ماشاءاللہ اچھا ہو رہا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا آپ نے فرینڈز کے ساتھ یہ تو ضرور شیئر کرنا چاہیے بہت پیارا موسم ہے اور بہت اچھے بادلہ الحمدللہ آگئے ہیں اور ہوا بھی بہت اچھی چال رہی تھی تھنڈی ہوا حالانکہ پچھلے تین چار دن سے بہت زیادہ حبز تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی تو بہت اچھا لگا اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور یہ مغرب کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے اور میں تھوڑے تھوڑے کلیپس لے رہی تھی جیسے ہی شام ہو رہی تھی اور یہ دیکھئے ایک طرف بادل ہیں اور سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ جو بھی بادل جیسے بھی آتے ہیں سورج کے آگے سے یا جس طرح کا بھی منظر ہوتا ہے تو میں سارے کلیپس آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور یہ دیکھئے کتنا پیارا منظر ہے بادل ہیں سورج کی کرنے نکل رہی ہیں بادلوں میں سے بس اللہ تعالیٰ کی قدرتے ہیں جن کو دیکھ کے اقل حیران رہ جاتی ہے میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو قریب سے دکھانے کی پتہ نہیں ٹھیک سے اصل میں مجھ سے ہو نہیں رہا ہے ہوا کافی چال رہی ہے تو الحمدللہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ سارے شہر کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ شدید ترین گرمی کے بعد بادل آئے ہیں تو ویسے بھی بادل کا اور بارش کا موسم اچھا ہی لگتا ہے سبھی کو اچھا لگتا ہے لیکن اتنے شدید حبس اور گرمی کے بعد آئے تو پھر تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ ڈرئیے گا نہیں جو میں قریب سے دکھا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ڈر جائے کہ یہ کیا ہم آسمان پہ پہنچ گئے یا بادلوں پہ پہنچ گئے تو میں نے کوشش کی آپ کو دکھانے کی جیسے بھی ہے اور ابھی میری آنکھ کھلی ہے رات کو سو رہے تھے آنکھ کھلی تو بارش ہو رہی تھی تو میں روم سے بارا آگئی ہوں اور میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں حالانکہ بارش کافی ہو رہی آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی پتہ چال رہا ہوگا لیکن ٹھیک سے میں دکھا نہیں پا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھئے بارش ہو رہی ہے کافی ساری اور کافی اچھی الحمدللہ بارش ہو گئی ہے موسم بہت چینج ہو گیا ہے اور یہ دس کیارہ بجے کا ٹائم ہے اور ہم نے سوچا کہ کالے چینے بناتے ہیں یہ صبح سے بھگو کے رکھ دیئے تھے تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈال کے تو یہ ہمارے ہاں گاؤں میں پہلے تو بہت زیادہ اس سٹائل میں بنتے تھے اب تو خیر کامی بنتے ہیں اس سٹائل میں اور لیکن ہم سب لوگوں کو گھر والوں کو کافی زیادہ پساند ہیں تو ہم نے سوچا چلیں یہ بناتے ہیں اس میں اس کو ہم پلے آپ بولتے ہیں ویسے آپ کالے چینوں کی یخنی بھی بول سکتے ہیں ہماری جو ہے دیہاتی لینگویج اس میں ہم لوگ اس کو پلے آپ بولتے ہیں تو جناب پہلے چینے جو ہیں وہ ہافڈن کر لیتے ہیں مطلب بوائل کر کے یا تو پہلے آپ اس میں میٹھا سوڑا ڈال کے رکھ دیں یا پھر آپ ان کو تھوڑا سا بوائل کر لیں یا مطلب کچھ تھوڑے سے گل جائیں تو اس کے بعد یہ چیزیں ٹھوڑے سے گل جائیں پیاز ہے اور ہری میرچ ہے اور لال جو ہوتی ہے ثابت میرچ یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور نمک بھی شامل کر دیتے ہیں تو یہ کافی مزے کا بنتا ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں کھایا تو آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور بنائیے گا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے اور یہ لائٹ بھی ہوتے ہیں زیادہ ہیوی نہیں ہوتے تو ثابت مطلب کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے پانی اس میں کافی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ چنے چونکہ سب کو پتہ ساخت ہوتے ہیں تو یہ انہی میں گلانے ہوتے ہیں تو ان میں گھی بھی کامی ڈالتا ہے ویسے سالن پکانے میں زیادہ ڈالتا ہے اور اس طرح سے گھی کام ڈالتا ہے تو یہ اتنے ہیوی بھی نہیں رہتے تو دیکھیں یہ میں ایک چمچ دین میں ڈال رہی ہوں یہ تقریبا پاؤ کے قریب چنے تھے ان میں میں نے دو ٹاماتر ڈالے ہیں ایک چھوٹا سا پیاز ڈالا ہے تین ہری مرچیں ڈالی ہیں اور تین چار جو ہیں وہ ثابت سرخ مرچیں جو گول والی ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں اور نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہاتھ سے کرش کر کے میں نے ایزن میں ڈالا تھا دوسرا سوکھ دھنیا بھی اور یہ یہاں پہ میں نے کہا چلو دھنیا لیا تھا تو اس کو دھوکے سکھا لیا ہے تو اب میں ان کی ڈنڈیاں لگ کر رہی ہوں اور ان کو محفوظ کر رہی ہوں اخبار میں لپیٹ کے اور کسی مطلب چیز میں جہاں پہ ہوا نہ گزرے اس میں بند کر کے رکھ دیں تو یہ تین جار دن چل جاتا ہے ویسے یہ بھی ٹپ ہے کہ آپ دھنیا اور سبز میرچیں اکٹھی نہ رکھی اگر سبز میرچیں آپ اکٹھی دھنیا کے ساتھ رکھیں گی تو دھنیا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ ازمائیے گا اور اگر کوئی اور طریقہ ہے دھنیا محفوظ کرنے کا جو زیادہ دن تک چل جائے تو پلیز وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے دھنیا رکھتے ہیں یا کس طرح سے سٹور کرتے ہیں کیونکہ کافی جلدی ویسے خراب ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے تین چار دن پھر پی رہ جاتا ہے تو جناب اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور کوکر کو ڈال دیجئے ڈھکن اور پھر میں آگے آپ کو نہیں دکھا سکیوں یہ اس کی فائنل لکھ ہے جب بلکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے پانی اور پیاز اور ٹوماٹر ہر چیز اس کے اندر گل جاتی ہے تو اس کا جو ہوتا ہے نا سوف وہ گاڑا سبان جاتا ہے یہ دیکھئے اور یہ سالات اور لیمن کے ساتھ اتنا کوئی لذیذ لگتا ہے آپ اگر بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں غلط نہیں کہہ رہی ہوں اور یہ مزہدار سا کھانا دوپیر کا ہمارا تیار ہے جو کہ بہت مزہ کا تھا اور ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ انجائے کیا سیلٹ کے ساتھ اور اوپر لیمن ڈالیں اچار ڈالیں تو اس کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ میرے جو باقاعدہ سے دیکھنے والے ہیں ان کو تو پتا ہو گائی کہ میرا بتیجہ جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتا تو ان کے لئے یہ نوڈلز میں بنا رہی تھی تو وہ اپنے نوڈلز انجائے کریں گے اور بس اتنی سی تھی آج کی ویڈیو کو چھوٹی سی تھی تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا میرے ساتھ دینے کا اور میرے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو پلیز ضرور یاد رکھا کیجئے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اللہ حافظ